مجھے یہ جو ڈرینز تھے یہ بچپن سے ہی آ رہے تھے یعنی پہلا ڈرین تو تقریباً پانچ سال کی عمر میں آیا پھر اس کے بعد جب میں دس گیارہ سال کا ہوا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت ہو مجھے تو اس میں پھر میں نے کافی دروش شریف بھی پری اور کافی اللہ سے دعا بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا ڈرین نہیں آیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تو لیکن اس کے کوئی تقریباً آپ کہلیں جب میں تیرہ سال کا ہوا پھر تو اس میں میں نے پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خان میں دیکھا تو وہ ڈرین میں نے پہلے شیئر کیا ہوا ہے وہ کرکٹ کا اٹمیدان ہوتا ہے اس میں اور بھی میرے ہم عمر بچے جو ہوتے ہیں میری ایج کے وہ ہم سب کرکٹ کھیل رہتے ہیں تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جون سا بچہ چننا ہے تو آپ اس کو چن کے تو مجھے بتا دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چھنا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آئیں یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونے چلے جاتے ہیں لیکن میں وہاں پہ کھرا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے تھے لیکن ان میں سے کسی کو کیوں نہ چھنا تو وہ ڈریم وہی ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ ڈریمز آتے ہیں تھوڑے بہت آتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی میرے پیچھے کوئی پراؤ ہے اور میں اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے تو وہ مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکچلی میں دجال تھا تو پھر جب میں سترہ سال کا ہوتا ہوں تو یہ جو ڈریمز کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینی ہوتا ہے یعنی یہ چلتا ہے تو اس وقت سے یہ چلا ہوا اور یہ آج تک مجھے جو ڈریمز آتے ہیں یعنی اگر میں سویا ہوا کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے بھی میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم آئی جاتا ہے چھوٹا موٹا تو یہ جو سلسلہ ہے وہ آج تک کیسے چل رہا ہے اور اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ انہی ڈریم میں سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں پھر وہ آتے ہیں اور کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ان میں نہیں آتے لیکن وہ یعنی آگے چل کے پھر سچے ہوتے ہیں تو میں یہی سمجھتا رہا جو اللہ کے جو وعدیں ہیں ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی اسی میں اللہ نے ان وعدوں کا ذکر کیا تھا وہ ڈریم مجھے آیا تھا نائٹی فور میں تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ کاسنگ جو وعدیں میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا اور اگر میں اپنے وعدیں نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں تو یہ جو اللہ کے ورد تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ایسے یاد ہیں تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدیں بس یہ ہیں کہ مجھے ایک لرکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدیں یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں جس میں آپ کہہ لیں میجر سائنز آف قیامہ یاجوج مجوج دجال عیسیٰ علیہ السلام اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے دوہزار تین سے دوہزار پانچ کے بیچ میں اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج اور سائن آف قیامہ یہ جو گزواہن اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں تو دوہزار تیرہ میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی تو پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سیچویشن میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا جنوری دوہزار چودہ میں اللہ نے مجھے ایک خواہ میں بتایا کہ کاسی میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری بیس سال ازمائش کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے تو میں ڈریم میں ایون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلا بھی کیا کہ آخر تُو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں ازمائیا تو اللہ نے کہا کاسی میں نے تیرے اتنی سال ازمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں تمہیں آگے کیا کرنا ہے تو بیس یا بائیس ایپرل دوہزار چودہ اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ کاسیم جو ہم میں نے چاہتا ہوں کہ تم کو ہونا تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو برا عجیب سا اللہ نے حکم دیا یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ یعنی اگر میں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پر تو بارال پھر میں نے کہا کہ میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی سات دن ہفتہ دس دن بعد ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی میں نے پھر وہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے ای میلز کے تھوہ اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا تو پھر ستمبر میں میں نے تقریباً وہ ای میلز کے تھوہ بھی ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیئے تو پھر اکتوبر دوہزار چودہ میں ایک خام میں میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان حابہ پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں کاسم جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو کاسم کے خواب ہے نا یہ پوری دنیا میں پھلا ہو تو وہ پھر وہ دنیا میں پھلاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے جنوری دو ہزار پندرہ میں دریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا وہ بھی ایک تو اس دریمز سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی دسمبر کے شروع میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہام میں ایک ہی رات میں دو بار آئے اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کاسم اپنے ہام لوگوں سے بیان کرو پاکستان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے تو وہ ایک ہی رات میں دو بار آئے تو میں نے یعنی جب بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں دو بار ہام میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے جنوری دو ہزار پندرہ میں سٹارٹ کیے ایک ڈریم شیئر کرنا تو اتنے کمنٹس بیچنے نیچے اتنے برے کمنٹس آئے تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں تو وہ بھی میں نے جنوری کے انڈ تک پکا خیصلہ کر لیا کہ میں ان حابوں کو شیئر کرنا بند کر دوں گا تو پھر آٹھ فیبری دو ہزار پندرہ اس میں ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آواز جو تھی وہ بہت ہی افسردہ تھی کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے بہت برا مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں تو پھر میں نے کنٹینو کیا اس کو کام کو لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کے لوگ کیا کہیں گے یعنی اس طرح سے کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس تو پھر مارچ دو ہزار پندرہ میں اللہ نے ایک خام میں کہا یعنی اس میں اللہ مجھے کہتے کہ قاسم ان ہندیروں میں کب تک پرے رو گے باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری بھری ہے تو میں بڑا ہوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان ہندیروں سے باہر نکالنے آیا ہے تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں آٹھ دس کوئی بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں تو میں ڈھر کے اندر بھاگتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسی کچھا کھا جائیں گے تو میں نے پھر اندر آ کے اللہ سے بھی کہا تو اسی دوران وہ پھر تین کتے ہوتے ہیں وہ جو کھڑکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ فینس لگی ہوتی ہے تو وہ وہی سے ٹکرا آ کے تو پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامنے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ ان کو مار دیتا ہے اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یا پھر ان ہندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پرے رہو اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پنچھا ہوں گا تو یہ کہہ کہ اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے